اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل ویلکم ٹو اینا در ویلوگ ابھی جی سبحات کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں زوریز کو ناشتہ بنا رہی ہوں آج جیزی گھر میں دعوت اور اوپر سے ہے سنڈے کا دن تو کچھ کام جو ہیں وہ خود ہی کرنے پڑتے ہیں اور دعوت ہی بھی تھوڑی سی تیاری کرنی ہے تو سب سے پہلے میں نے زوریز کو ناشتہ کروا دیا اس کے بعد اپنا روم جو وہ کلین کر لیا اور اس کے بعد میں کچن میں آگئی میں نے جو برطن واش ہوئے تھے ان کو اپنی جگہ پر لگا دیا ہے اور اس کے علاوہ میں سپیس بھی بنا رہی تھی ساتھ کلین اپ بھی کر رہی تھی تاکہ جب میں کوکنگ سٹارٹ کروں تو مجھے پرابلم نہ ہو میرے پاس سپیس بھی ہو اور دوسرا جو کام ہے وہ کوئی کرنے کا نہ ہو اور بریڈ لوز جو میں نے بنانے سے اس کو ہاف پرپ میں نے کل ہی کر لیا تھا آپ لوگ نے میرے ویلوگ میں دیکھا ہوگا میں نے کٹنگ جو ساری ویجی ٹیبلز کر لی تھی چکن کو بوائل کر کے شیئر کر لیا تھا تو اس لئے ہاف کام جو ہے وہ میرا ڈھنی ہے بس اب جو ہے اس کو کوکنگ کروں گی اور بنانا سٹارٹ کریں گے تو بس ابھی یہاں پہ میں نے اچھے طریقے سے چولا بھی ساف کر دیا سلیپس وغیلہ وہ بھی ساف کر دی ہیں تو یہ اس کے فیٹر رہ گئی ان کو بھی میں نے کبھیلے واش کر لیتی ہوں ایک ہی دفعہ میرا یہ کام ہو جائے گا پھر میں ساتھ میں آپ کو سٹارٹ کرتی ہوں کوکنگ کرنا اور ویسے بھی بتاؤں گی شیئر کروں گی بہت ہی مزددار بنتے ہیں میں نے پہلے بھی بنائے ہوئے کچھ دن پہلے بھی شاید اگر آپ لوگ کو یاد ہو میرے ویلوگ میں میں نے شیئر کیے تھے لیکن آج میں پراپر صریح سے ریسپی شیئر کروں گی بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں وہ ویجیٹیبلز نکال لی نہیں تھی میں نے صبح ہی فریج سے اور یہاں پہ میں نے شملا میں اس کو چاپ کیا ہوا ہے یہاں پہ میں نے کیرٹس ہیں ان کو چاپ کیا ہوا ہے اور ساتھ میں ہے کیپٹس اور یہ ہے جی میرے پاس چیکن جو میں نے بوائل کر کے فیٹ کیا ہوا تھا تو سب سے پہلے تو میں پین میں آئل ڈال لوں گی اور جب تک آئل گرم ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا سپائسز ڈال لیں گے سب سے پہلے اس میں نمک کالی میرچ پیپری کا پاورڈر سویا سوس اور گارلک پیسٹ اس میں ڈالیں گے اور ابھی سب سے پہلے تو آئل گرم ہو گیا اس میں میں نے لحسن کا پیسٹ ڈال دیا اور اس کو اچھے سے بھون لیں سب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے اس کے بعد ہی میں نے یہ ویڈیو جو کافی لمبی بن جاتی ہے میں نے سکپٹ کر کے دکھائی ہوئی ہے تو بس اس کے بعد میں نے اس میں چیکن ڈال دیا جو میں نے بوائل کیا ہوا تھا اور اوپر سے ساری ویجیٹیبلز جو ہے وہ میں ڈال دوں گی کیرچ بھی ڈال دوں گی شملا میچ اور ساتھ میں بھنگو بھی ڈال دوں گی لیکن آپ نے اچھے سے اس کو بھون لینا ہے ساتھ ہاتھ مکس کرتے رہنا ہے میں نے کیونکہ ویڈیو کو فاسٹ کیا ہوا ہے اور بہت سے کلپس میں کٹ بھی کر دیتی ہوں اس لئے اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن میں نے کافی ٹائم دیتی ہوں ان جیزوں کو سوفٹ ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے تو بس ابھی میں اس میں بیٹ کر رہے لگی ہوں سپائسیز سب سے پہلے اس میں ڈائیٹ کر دیا ہے میں نے نمک اب جی جا رہا ہے اس میں پیپریکا پاوڈر اس کے بعد جی کالی مش ڈال دیں تھوڑی سی اب اس کو میں مکس کر رہی ہوں ہم نے اتنا کوئی کرنا ہے کہ ساری ویڈیوٹس میں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اب بھائی ہے اس میں سویا سو سے اٹ کرنے کی سویا سوٹ بھی میں نے اکارڈنگ ڈو مای کوانٹیٹی جو ہے اس کے مطابق میں نے اٹ کیا تھا کیونکہ کچھ ویڈیوٹس آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے رہ گئی تھی مجھے رکھا تھا بہت زیادہ ہو جائے گا اس لئے میں نے پھر سٹوپ کر لیا تھا ساری اکتم سے نہیں ڈالی تھی اب میں ان کو چھوڑ دوں گی ہلکے سے سٹوپ اون کر کے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں یہاں پہ میرا فون کا بتانے کیا ہوا دیڈ ہو گیا تھا اور یہاں پہ دیکھیں میں نے کوئی کلیننگ کی یہاں پہ کلیننگ ہو رہی ہے کلیننگ پہ میں نے لگا دی ہے ہوفیل اس کی میمری جو ہے ایشو سوال ہو جائے گا تو میں اگین اپنے فون سے ہی ریکارڈنگ کروں گی لیکن ابھی جو ہے میں اپنے ہزمنٹ کے فون سے ریکارڈنگ کر رہی کیونکہ میرا فون بلکل بھی کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر رہا تھا خیر اس کے بعد جب تک ویڈیوٹس آفٹ ہوتی ہیں ہم نے یہاں پہ بریڈ لے لینے ہیں اور اس کے سارے جو کنارے ہیں وہ کٹ کر لینے ہیں کیونکہ میرا فون بلکل بھی نہیں پڑے ہوئے تھے اس لئے میں نے کناروں مالی بریڈ مگوائی تھی ورنہ سیرمیچ بریڈ بھی ملتی ہے تو میں نے اس لئے مگوائی تھی تاکہ میں اس کے کنارے جو ہیں اس کا بریڈ گرم بنا لوں یہاں بھی جی میری ویڈیوٹیبلز کافی حد تک سوفٹ ہو شکی ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو ٹچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنی سوفٹ ہو گئی ہے اب بھائی آتی ہے جی اس میں لاش اور مین گریڈن ڈالیں کی وہ ہے جی مایونیز کیونکہ مایونیز نہیں اس کو اصل ٹیش دینا ہے سوفٹ کرنا ہے اور کریمی کرنا ہے اس کے بعد جی میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے سوفٹ کر دینا ہے اور جی اب یہاں ہمارا ہو گیا ہے اور اب میں اس کو نکال لوں گی کسی باول میں تاکہ یہ کول ڈاؤن ہو جائے تب تک جیتنے بھی بریڈ گرمز ہیں میں ان کو ریڈی کرنے لگی ہوں جیتنے بھی کنارے میں نے نکال لے تھے پوری بریڈ کے اس کے سب کی جو ہے میں بریڈ گرمز بنا لوں گی کیونکہ بریڈ گرمز جو ہیں وہ میں پاس پڑے ہوئے تھے وہ خراب ہو گئے ہیں خراب اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس پہ جو بھی کوٹنگ کرتے ہیں وہ گھیلی ہوتی ہے اس کا ٹیکسٹر اندر شرح جاتا ہے یا تو آپ اس کو سپریٹ کر لیں پھر کوٹنگ کریں ون بائی ون تو یہ بریڈ گرمز جائیں زیادہ تائم چل جاتے ہیں لیکن خیر ابھی یہاں پہ میں نے سارے بریڈ گرمز بنا لی ہیں یہ دیکھیں اور جی اب میں تیاری کرنے لگی ہوں بریڈ رولز بنا لے کی یہاں میں میں نے مکسٹر ٹھنڈا ہونے کے بعد تھوڑی سی معنی سور ایٹ کر لی ہے ہمیں چاہیے ون ایک اور ساتھ میں میں نے میدے کی تھوڑی سی پیسٹ بنا لی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے فلائز کو تھوڑا سا بیلنے کے بعد ہم ہم اس سائٹ میں مکسٹر ایٹ کر دیں گے اور میں اس طریقے سے اس کو فولڈ کر دوں گی اور اس کو ہم اس طریقے سے پیسٹ کر دیں گے جو تیکسٹر میں نے بنایا ہوا ہے مہدے کا اس میں اس طریقے سے لگا لوں گی یہ دیکھیں ہمارا بریڈ رول ریڈی ہو گیا ہے اب اس کی باری آتی ہے کوٹنگ کی سب سے پہلے ہم نے اس کو ایگ میں کوٹ کرنا ہے ایک دفعہ آپ اس کو ایگ میں کوٹ کر کے آپ اس پر بریڈ گرمز لگا لیں اچھے سے اس پر بریڈ گرمز جو ہیں وہ لگ جائیں گے ٹیکسٹر کے اس کی کنائیں جو ہیں وہ اچھے سے بند ہوں تاکہ فرائے کرتے ہو اس کا ٹیکسٹر اندر سے نہ نکل جائے اور یہاں پہ ہمارا بریڈ رول ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں اسی طریقے سے باقی بھی میں ریڈی کر لوں گی ایک میں اگین ریڈی کر رہی ہوں اون کیمرا اور اس کے بعد میں آف کیمرا باقی سب ریڈی کر لوں گی کیونکہ بیسے بھی میرے فون میں میموری اتنی نہیں رہ گئی میں نے کافی کچھ کلیننگ کیا اور جا کے دوبارہ سے ریکارڈنگ پھرو ہو گئی ہے اس طریقے سے ہم اس کو کوٹنگ کرتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں ابھی کافی ٹائم تھا اس لئے میں نے پہلے سے ہی سارا کچھ ریڈی کر کے لگ دیا اور جاں دیکھیں ہمارے سارے ریڈ روز ریڈی ہو گئے ہیں اور اب میں آ گئی ہوں جی روم میں یہاں پہ میں ہونے لگی ہوں ریڈی دریس کو میں نے اٹھا دیا ہے اس کو میں نے سلایا ہوا تھا اور یہاں پہ دیکھیں کتنی دھوپ سٹارٹ ہو گئی اور میرے روم میں تو دھوپ ٹریکٹ آتی ہے یہ دیکھیں حال دیکھیں دھوپ کا تو خیر دریس اٹھ چکا اور میں کپڑ بھی پہن چکی اب میں ہوتی ہوں ریڈی دریس کو کرتی ہوں ریڈی اس کو نہ وڑے گئے روزہ کھلے میں تو مجھے اس سے پہلے پہلے فرائی بھی کرنے اس لئے میں اب ریڈی ہونے لگی ہوں بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھو نا نا ریڈی ریڈی یہاں بیٹھ جی میں ہوں گئی ہوں ریڈی اور چلے کچھن میں چلتے ہیں فرائی کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ہماری افتار ٹیبل یہاں بیٹھ جی یہاں بیٹھ جی میں کچھن میں آگئی ہوں اور ٹائم تھوڑا سا رہ گیا تھا اس لئے میں نے دو پین میں کٹھے فرائی کیا تاکہ جلدی سے فرائی ہو جائے اور تھنڈے بھی نہ ہوں بیٹھ جلدی سے دکھے چلے کٹھے کٹھے میں ہوں گے کٹھے کریں کٹھے کٹھے کیونکہ روزہ کھلنے میں باہرموست 10 منٹ رہ گئے تو چلے میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکس ویلوگ میں ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا امید ہے آپ لوگوں کے ریسے بھی پسند آئی ہوگی اس کو مسترائی کیجئے گا تینکیو فور واشنگ